انسانوں کی سوچ سے بھی کہیں دور جہاں اندھیرہ پنپتا ہے وہاں تھنڈا کا پیغام لیے میونر بس آگے کی اور بڑے جا رہا تھا اور اس کے ساتھ تھی ایک جانی پہچانی آواز جو کہہ رہی ہے The Old King is Gone میونر دس ریاستوں سے ہو کر گزر رہا تھا اور اس کے ساتھ تھا صرف ایک ہی میسیج اور وہ میسیج دارک فیلز آف نیدیو لیر سے ہو کر جارٹینم کے جائنٹس فروز تک ایٹرنل فلیمز کے بیچ سے گزرتے ہوئے دارک ایلفز کے سامنے سے جاتے ہوئے سبھی ٹین ریلمز میں پہنچ رہا تھا کہ بس اب ہر جگہ پیس قائم رہنا چاہیے اب سب کچھ میرے ساتھ ہی ختم ہوگا اور ایسا میں صرف ایک ہی بار کہوں گا let there be peace اور let there be thunder Old King جا چکے ہیں اب میں King ہوں اور میرا نام ہے اور اسی کے ساتھ میونیر اردھ پر جا کر ایک مونسٹر کو مارتے ہوئے لینڈ کرتا ہے اور فلحال اوینجرز اسی مونسٹر کا سامنا کر رہے تھے پر میونیر کے صرف ایک ہی وار سے وہ مونسٹر ختم ہو جاتا ہے اور پھر آئین مین کہتا ہے ارے یہ کیا ویسے کسی کے پاس مہا کر ہے پھر ایس گارڈ میں تھور میونیر کو واپس بلاتا ہے اور وہ کہتا ہے کیا تم نے وہ دیکھا صرف ایک ہی شاٹ میں میونیر دس ریلمز کو پار کر گیا خود آرڈن بھی ایسا نہیں کر پاتے تھے لیڈی صرف کہتی ہے ہاں میں نے دیکھا مائی لارڈ لیکن بائی فروس تب میری حفاظت میں ہے اب یہ میرا کام ہے آپ کا نہیں اور آپ بھی اپنے کام سے پیچھے مدھٹی اب آپ ایک کنگ ہیں تھور میونیر کی اور دیکھتا ہے اور اس پر لکھا ہوتا ہے نائس شاٹ انجوئی اور ریٹائیمنٹ تھور اداس ہو کر وہاں سے جانے لگتا ہے اور صرف کہتی ہے یہی تو آپ ہمیشہ سے چاہتے تھے ایس گارڈ کا کنگ بننا تھور جاتے ہوئے کہتا ہے اور اب میں بن چکا ہوں لیکن ایک گارڈ کے لیے کنگ بننا مائنے بھی رکھتا ہے دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم شروع کریں گے کاسمک تھور کی کہانی جی ہاں تھور ایس گارڈ کا کنگ بن چکا ہے لیکن جیسا آپ نے دیکھا وہ کنگ بن کر زیادہ خوش نہیں ہے کیونکہ یہ گارڈ کے لیے کنگ بننا واقعی میں کیا ہی مائنے رکھتا ہوگا پر آگے کہانی میں تھور کے ساتھ بہت کچھ ہونے والا ہے ایس گارڈ میں گیلیکٹس کا یوں آنا آگر اس کے پیچھے کی کیا پہلی ہے وہ جو کچھ بھی ہے اس کہانی سے آپ کو پتہ لگ جائے گا اور آگے کہانی میں تھور کے ساتھ بہت کچھ ہونے والا ہے جس کی کارن تھور کی مایوس ہی بہت زیادہ اوور پارٹ گصے میں بدل جائے گی آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ جب میں اس ویڈیو کے اگلے پارٹس اپلوڈ کروں گا تو آپ کو اس کی پرسنل نوٹیفکیشن مل جائے اب کہانی میں آگے بڑھتے ہیں پھر آگے تھور اپنی گدی پر جا کر بیٹھنے لگتا ہے یہاں ہمیں دیکھتا ہے کہ تھور نے آرڈین کی طرح سونے کے بنے محلوں میں رہنا پسند نہ کر کے خود اپنے اس لکڑی کے بنائے تخت پر بیٹھتا ہے اور اس کے پیچھے ہے ورلڈ ٹری جس پر ایک سائن بنا ہے جو سمبلائز کرتا ہے دیفنس اور ڈسٹرکشن کو ایک ساتھ پھر تھور میونیر کو زور سے زمین پر چھوڑ دیتا ہے اور اس کے سامنے کچھ لوگ جو گنڈم میں چل رہے کچھ مددوں کے بارے میں بات کرنے آئے ہوں گے وہ چپ چاپ وہاں سے چلے جاتے ہیں تھور وہاں بلکل اکھیلا بیٹھا ہوتا ہے کہ تب بھی اندھیرے میں سے ایک آواز آتی ہے تو پیتا جی کے سیہاسن پر بیٹھ کر کیسا لگ رہا ہے یہ لوکی کی آواز تھی تھور کہتا ہے میں یہ کبھی نہیں بتا پاؤں گا کیونکہ میں اپنے سیہاسن پر بیٹھا ہوں لوکی کہتا ہے آج تمہیں اپنی وہ بڑی سپیچ بھی دینی ہے نا اس لیے باہر دھیر سارے لوگ آئے ہیں آل فادر نیو کنگ کے سنہرے شبدوں کو سننے کے لیے تھور کہتا ہے میں پہلے بھی دھیر ساری سپیچ دے چکا ہوں سب ہمیں لوکی کہتا ہے ہاں تم ہمیشہ وار کی تیاری آرمی کو ختم کرنے کی باتیں کر چکے ہو لیکن بات ایسی ہے نا کہ یہ تھوڑا الگ ہے اس پار تمہیں انہیں کچھ انسپائر کرنے کے لیے کہنا ہے نہ کی بھڑکانے کے لیے تھور کہتا ہے لوکی لورڈ آف روز جائنٹس مجھے یہ بتاؤ کیا تم بھول رہے ہو کی آل فادر کے سامنے بولنے سے پہلے سر جھوکانا پڑتا ہے پھر تھور میونیر کو اٹھاتے ہوئے کہتا ہے مجھے اکیلا چھوڑ دو لوکی اور آئندہ میرے کینڈم میں یوں بیکار میں آئے تو میرے ریونز تمہارا چہرہ نوچ کھائیں گے اور لوکی کہتا ہے کیا میونیر تمہیں بھاری لگ رہا ہے اور تھور رک جاتا ہے لوکی آگے کہتا ہے میونیر مجھے یاد نہیں آخری بار کب تمہیں اتنا زور لگانا پڑا تھا میونیر کو اٹھانے کے لیے تھور کو گصا جاتا ہے اور وہ میونیر کو لوکی کی اور فیانتا ہے لوکی کہتا ہے پلیز نہیں اور میونیر بیچ ہوا میں رک جاتا ہے لوکی کہتا ہے یہ تم نے کیسے کیا تھور کہتا ہے آل فادر صرف ایک ٹائٹل نہیں ہے یہ وہ پاور ہے جو مجھ میں بستی ہے امید کرتا ہوں یہ بات تمہارے بھیجے میں گھش گئی ہوگی پھر تھور وہاں سے چلا جاتا ہے ویسے تو لوکی کی باتیں زیادہ تر سچ نہیں ہوتی لیکن آج کے دن اس کی کہیں دو باتیں بلکل صحیح ہیں پہلی بات تو یہ کہ تھور میونیر کے بھار کے نیچے دب رہا ہے تھور نہیں جانتا کہ آخر کیوں میونیر اس کے لیے بھاری ہوتا جا رہا ہے لیکن وقت کے ساتھ یہ بات وہ جان جائے گا اور تب وہ سوچے گا کہ کاش اسے یہ بات نہیں پتا چلتی اور دوسری بات وہ سچ میں نروس فیل کر رہا ہے اپنے آل فادر بننے کی پہلی سپیچ کے لیے یہ تب ہی اچانک تھور کہتا ہے اوڈن کی داڑی کی قسم اور اس کے سامنے اس کے کنڈم پر گیلیکٹس آ کر گرتا ہے اور وہ بہت زخمی حالت میں ہوتا ہے اتنے بڑے مونسٹر کو دیکھ ایس گارڈ کی گلیوں میں لوگ ڈر کے مارے چلا رہے ہیں اور ادھر ادھر بھاگنے لگ جاتے ہیں اور اچانک تھرون کی طرف سے ایک چلانے کی آواز آتی ہے اور اس کے ساتھ تھنڈر یہ تھور ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے گیلیکٹس تمہاری اتنے ہمت اور وہ گیلیکٹس پر سیدھا وار کرنے لگتا ہے کہ تب ہی گیلیکٹس کہتا ہے رکو پلیز میں یہاں مدد مانگنے آیا ہوں اور صرف تم ہی میری مدد کر سکتے ہو وہ بہت بری حالت میں ہوتا ہے اس لئے تھور اپنا ہاتھ ہوڑا نیچے کر لیتا ہے گیلیکٹس آگے کہتا ہے the great black winter وہ وہ آ رہا ہے اتنا کہہ کر گیلیکٹس بے ہوش ہو جاتا ہے ڈیورر کے ایز گارڈ کی دھرتی پر گرنے کے کئی ہفتوں تک پارش لگی رہی ہر طرف کالے بادل چھا گئے تھے city officials یہ پتہ لگانے میں بیجی تھے کہ کتنے لوگوں کی جان گئی ہے کتنا نقصان ہوا ہے اور وہ اس مدے پر اپنے نئے کینگ تھور کی چپی کو اگنور کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ہمیں آگے دیکھتا ہے کہ world tree جو ten realms کو جوڑے رکھتا ہے وہ مر رہا ہے پھر ہمیں دیکھتا ہے تھور جو بہت گصے میں ہے اور اس کے ساتھ ہیں گیلیکٹس کے سبھی ہیرارڈز تھور کہتا ہے میرے بلانے پر یہاں آنے کے لئے شکریہ کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہی کہ یہ black winter آخر ہے کیا اور silver surfer کہتا ہے یہ انتھ ہے ہر ایک چیز کا hello thor thor کہتا ہے norin میرے دوست یہ تمہیں کیا ہوا silver surfer کہتا ہے یہ بہت لمبی کہانی ہے ویسے تم گیلیکٹس کے بارے میں کیا جانتے ہو وہ آج جو ہے ویسا وہ کیسے بنا cosmic ghost rider کہتا ہے وہ ایک گیلیکسی کا explorer تھا ہماری گیلیکسی میں آنے سے پہلے وہ گیلن پر جاتی کا ہے جو پلانیٹ تار پر بستے تھے اور ایک انجان پرلے نے اس کے پوری universe کو مار ڈالا تھا وہ اکیلا ہی تھا جو survive کر سکا surfer کہتا ہے نہیں انجان نہیں the star plague the blight storm اور بھی کئی نام ہے اور صرف ایک سچ وہ ہے the black winter thor کہتا ہے ہم اسے کیسے روکیں surfer کہتا ہے نہیں روک سکتے black winter ہمارے universe سے پہلے والے universe کو مار چکا ہے جس طرح galactus دنیا کو مزے سکھاتا ہے اسی طرح black winter پوری reality کو اپنے ساتھ نگل لیتا ہے حالانکہ صرف galactus یہ جو آج تک black winter سے بچ سکا ہے وہ بھی دو بار ایک بار planet تار پر ایک عام آدمی کے روپ میں اور اب کچھ ہفتوں پہلے ہی جب وہ بال بال بھاگ نکلا black winter کے راستے میں آنے سے اور crash ہوا سیدھے ایس گارڈ پر آ کر اور اسے ہی پھر سے black winter کا سامنا کرنا ہوگا لیکن اس سے پہلے ہمیں اسے فیڈ کرنا ہوگا جب میں galactus کا حیرال تھا اس سمائے میں نے پانچ ایسے special planets کو galactus کی نظروں سے بچائے رکھا تھا جن کی unique اور rare energies galactus کو ایسی شکتیاں دیں گی جو beyond imagination ہے پھر herald آپس میں بات کرتے ہیں کہ اس بار کون galactus کے ساتھ جائے گا سوفر کہتا ہے اس جرنی پر میں اس کا herald بنوں گا تھور کہتا ہے تم اکیلے نہیں جاؤ گے اور کچھ دیر بعد تھور تیاری کرتے ہوئے نظر آتا ہے لیکن اس کے دیماغ میں صرف اور لوکی کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ وہ پہلے ویالا تھور نہیں رہا میاونیر اب اس کے لئے باری ہو چکا ہے تھور آنجرز کے لکھے ہوئے میسیج کو میاونیر سے مٹاتے ہوئے کہتا ہے the old king is gone اور پھر ہمیں all heralds ہوں آپ کو plan کا تو اب تک پتہ چل ہی گیا ہوگا galactis کہتا ہے وہ میں سمجھ گیا ہوں لیکن مجھے آش چرے ہے کہ تم نے مجھ سے 5 planets آج تک کیسے چھپائے رکھے میں تم سے کافی impressed ہوں surfer کہتا ہے ہمارے ساتھ as guard کے king thunder god thaw بھی چلیں گے master galactis کہتا نہیں surfer کہتا نہیں کیا مطلب میں کچھ سمجھا نہیں galactis کہتا black winter کسی ترہا کوئی bean نہیں ہے اس میں جب کوئی دیکھتا ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ اس انسان کی موت کیسے ہوگی پہلی بار جب میں ایک آم galon کی طرح اس black winter میں دیکھ رہا تھا تب مجھے کالا اندھیرہ نظر آیا کیونکہ میں cosmic entities اور universe کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا لیکن اس بار جب میں نے black winter میں دیکھا تو مجھے اصل موت دکھی مجھے دکھائی دیا اور وہ ثور پر اپنی cosmic energy کی beams فینکتا ہے سرفر کہتا نہیں اور وہ beams سیدھے ثور کے سینے پر جا کر لگتی ہیں ثور چل لہ رہا ہوتا ہے گیلیکٹس کہتا ہے لیکن میری موت ایز گارڈ پر نہیں ہوئی تھی اس لئے میں یہاں کسی طرح کا بدلہ لینے نہیں آیا ہوں اگر تم ہی میری موت ہو تو ہم دونوں مل کر پہلے Black Winter کو ختم کریں گے اور پھر میں تم سے نپٹوں گا لیکن اس سے پہلے اٹھو اٹھو حرارڈ آف تھنڈر جو تھنڈر گارڈ پہلے اتنا پہفل تھا اب اس کے پاس کاسمک پارز ہیں تو نہ جانے اس کی طاقت کی سیمہ کیا ہی ہوگی اور اسی کے موسیقی